اگر آپ گورنمنٹ سیکٹر میں اکاؤنٹینٹ، فارمسسٹ، کلرک یا پھر انجینئر کی جوب تلاش کر رہے ہیں تو آپ کے لیے بڑی خبر ہمارچل پردیش یا سبارڈنیٹ سروس سیلیکشن بورڈ نے 2199 پتوں کے لیے مانگے ہیں آویدن آویدن کرنے کی انتم تاریخ ہے 27 جنوری 2012 اگر آپ گورنمنٹ سیکٹر میں جوب تلاش کر رہے ہیں تو آپ کے لیے آگئی ہیں نوکریاں ہی نوکریاں گورنمنٹ سیکٹر میں کلرک بننے کا ہے گولڈن چانس ہمارچل پردیش میں بنیے اکاؤنٹینٹ ٹائپسٹ کی سرکاری نوکری پانے کا ہے شاندار موقع فارمسسٹ بن کر کمائے اچھی سیلری اور انجینئرز کے لیے بھی نوکریوں کی ہے پھرمار ہمارچل پردیش سبارڈنیٹ سروس سیلیکشن بورڈ نے الگ الگ 2199 پتوں کے لیے مانگے ہیں آویدن تو پھر آپ بھی کر دیجئے اپنی منپسند جوب کے لیے اپلائے کون کر سکتا ہے آویدن ہمارچل پردیش سبارڈنیٹ سروس سیلیکشن بورڈ میں الگ الگ پدوں کے لیے یوگتہ بھی الگ الگ رکھی گئی ہے اپنی منپسند جوب سے جڑی کوالیفیکشن کی جانکاری کے لیے لوگ آن کریں news24online.com کیسے ہو کا سیلیکشن ہمارچل پردیش سبارڈنیٹ سروس سیلیکشن بورڈ میں سبھی 2199 پدوں کے لیے ریٹن ٹیسٹ کے آدھار پر ہوگا کینڈیڈیٹس کا سیلیکشن کینڈیڈیٹس سیلیکشن پروسیدر سے جڑی زیادہ جانکاری news24 کی ویب سائٹ news24online.com پر لوگ آن کر کے لے سکتے ہیں امار سیما ہمارچل پردیش سبارڈنیٹ سروس سیلیکشن بورڈ میں سبھی 2199 پدوں کے لیے عمر کی سیما 18 سے 45 سال کے بیچ رکھی گئی ہے کینڈیڈیٹس الگ الگ پدوں کے لیے عمر سیما کی جانکاری news24online.com سے لے سکتے ہیں کیسے کریں آبیدن پوری طرح سے بھرے گئے فارم کو ضروری ڈاکیمنٹ کے ساتھ دیے گئے پتے پر بھیجنا ہوگا ہمارچل پردیش سبارڈنیٹ سروس سیلیکشن بورڈ میں اپنی منپسند جوب کے لیے اپلائی کرنے کے لیے امیدوار اپلیکشن فارم ہمارچل پردیش کے کسی بھی پوسٹ آفیس میں لے سکتے ہیں آبیدن بھیجنے کا پتا سیکریٹری ہمارچل پردیش سبارڈنیٹ سروس سیلیکشن بورڈ ہمیرپور ہمارچل پردیش 177-001 آبیدن کی انتیم تاریخ ہمارچل پردیش سبارڈنیٹ سروس سیلیکشن بورڈ میں سبھی پتوں کے لیے آبیدن کرنے کی انتیم تاریخ ہے 27 جنوری 2012 آبیدن سے چوڑی زیادہ جانکاری کے لیے لاغ آن کریں